اسلام علیکم دوستو آج ہم کریں گے الیکٹرک پریشر ککر کا ریویو وہ بھی اگارو کمپنی کا اسے ہم روگو ککر بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں اور آپ کو سکھائیں گے کہ جو فورٹین طرح کے بٹنز دیے گئے ہیں اسے استعمال کیسے کریں ہم نے اسے خریدنے کے بعد اس میں کی ساری سیٹنگ سیکھ لی ہے اور اس میں کئی طرح کی ریسپیز بھی بنائی ہے جیسے کہ بینیز کی پھلی، پالک گوش، چکن مندی وغیرہ یہ ساری ریسپیز ہمارے چینل پہ آنے والی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو آج کا ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والا ہے تو آپ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمینٹ اور ہمارے چینل ہائیدرابادی ڈیشیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم نے یہ پارسل کو ایمازان سے خریدا ہے اگر آپ بھی اسے خریدنا چاہتے ہیں تو ہم نے لکھ ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے جا کر اسے پرچس کر سکتے ہیں تو چلیے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس باکس پہ ساف لکھا ہے اس پروڈکٹ کی ہمیں ایک سال کی وارنٹی ملتی ہے اور ہیٹنگ پلیٹ پر پانچ سال کی وارنٹی ملتی ہے اگر آپ کا ککر خراب بھی ہو جائے تو ڈرنے والی بات نہیں ہے آپ کمپنی کے کسٹمر کیر نمبر پر کال کر سکتے ہیں یہ آپ کا الیکٹرک پریشر ککر فری میں ریپیر کر کے جائیں گے اس باکس کو کھولنے پر ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے ایک وارنٹی کارڈ اور اس کی مینویل بک اور کچھ پیپرز ہیں جس پر اس کے فیچرز اور کنٹرولز کے بارے میں ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ایک ایکسٹرا گاسکٹ اور فینلی ہمارے سامنے ہیں الیکٹرک پریشر ککر اب اسے اس باکس سے نکال لیں گے اور چک کر لیں گے کہ اس میں کیا کیا ہے اس سے پہلے آپ اس کا ایک کلوز لک لے لیں موسیقی سب سے پہلے چیز نکال لیں گے سب سے پہلے چیز نکال لیں گے سٹیم اور پٹ جس میں چاروں اور ہولز ہیں آپ اس میں انڈے آلو وغیرہ اُبال سکتے ہیں دوسری چیز ہمیں ملتی ہے اور ہمیں ملتے ہیں ایک سالن کے لیے ایک چاول کے لیے اور اس کے بعد ہے ایک میزرینگ کپ جس سے کہ آپ چاول ناپ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں ملتا ہے 1.2 میٹر کا پاور کارڈ اور فینلی لاسٹ پروڈکٹ ہے 6 لیٹر کا انہر پاٹ جو کی سٹینلیس سٹیل سے بنا ہوا ہے اور کافی اچھی کالٹی کا ہے اور ساتھ میں اس میں مارکنگ بھی دی گئی ہے اسے اٹھانے پر ہمیں ملا ہے ایک نوٹ جس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ڈیریکٹ لی کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس ہیٹنگ پلیٹ پر ہمیں اس پر انہر پاورٹ رکھ کر ہی استعمال کرنا ہے اسے ہی کہتے ہیں ہیٹنگ پلیٹ جس کے ہمیں پانچ سال کی وارانٹی ملی ہے اب بڑھتے ہیں اس کے بٹن کی اور اس میں ٹوٹل فورٹین بٹنز دیے گئے ہیں جس میں ہر بٹن کی پروگرامنگ الگ ہے سب سے پہلے ہم ان بٹنز کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلا بٹن ہے پولٹری آپ اس میں چکن پکا سکتے ہیں سیکنڈ بٹن ہے میٹ سٹیو آپ اس میں مٹن بیف کے شربے درسالن بنا سکتے ہیں جیسے کہ مٹھا گوش آلو گوش بھینڈی گوش کھار بٹن ہے بین چلی آپ اس میں ساری تاریخی کے دال جیسے کہ ماس مسور توور وغیرہ اور ساری تاریخی کے بینس یعنی راجمہ لو بھے چنا وغیرہ وغیرہ پکا سکتے ہیں پورٹ بٹن ہے سوپ بروت یعنی جس میں پانی زیادہ ہو اور کھانے کے چیزیں کم ہو جیسے کہ چکن سوپ نہاری ویجیٹیبول سوپ وغیرہ وغیرہ فیفت بٹن ہے رائس آپ اس میں چاول کے ساتھ انڈے بھی با سکتے ہیں ٹکسٹ بٹن ہے مالٹی گرین آپ اس میں گہون وائلڈ رائس مونگ دال پکا سکتے ہیں یہ دراصل چینہ کی کمپنی ہے اس لیے اس میں کے بٹنز وہاں کے ریسیپیس کے اکارڈنگ بنائے گئے ہیں سیونت بٹن ہے پورج آپ اس میں وائٹ رائس پورج براؤن رائس پورج بنا سکتے ہیں یہ ساری چینیز ریسیپیس ہیں اس میں چاول کو گلتی کر لیا جاتا ہے اور اس میں گھی زیرا ڈال کر پکایا جاتا ہے یہ ایتھ بٹن ہے پریشر کک آپ اس میں کوئی بھی سبزی اپنے حساف سے ٹائم سیٹ کر کر پکا سکتے ہیں نائنٹ بٹن ہے سلو کک اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی سبزی لو ٹیمپریجر پر پکتی ہے اور اسے پکنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے میٹ یا سبزی کے اکارڈنگ ٹائم لیتا ہے ٹینت بٹن ہے سوٹے آپ اس میں پیاس کو تل سکتے ہیں یا پھر آپ کو سبزی میں مسالے دال کر ملانا ہو تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیونت بٹن ہے سٹیم آپ اس میں سبزیوں کو مسالہ لگا کر سٹیم اور پاٹ پر پکا سکتے ہیں ٹویلت بٹن ہے اگ زاہر سی بات ہے آپ اس میں انڈے اُبال سکتے ہیں تھرٹینت بٹن ہے کیک یہ بھی زاہر سی بات ہے آپ اس میں کیک بھی بنا سکتے ہیں فورٹینت بٹن ہے یوگٹ آپ اس میں دہی جمع سکتے ہیں اب بات کریں گے بیسک بٹنز کے بارے میں یعنی یہ سارے وائٹ بٹنز کے بارے میں سب سے پہلا بٹن ہے سٹریلائز یہ بٹن کافی کام کا ہے اس میں ویجیٹیبلز کا سٹریلائزیشن پروسس ہوتا ہے یعنی اس کے بیکٹیریا اور جمس نکل جاتے ہیں سیکنڈ بٹن ہے پریشر لیول آپ اس میں پریشر کو ہائی لو کر سکتے ہیں تھارڈ بٹن ہے ڈیلے آپ اس میں ٹائم کو آورس یا مینرس میں اپنے حساب سے سٹ کر سکتے ہیں اگزامبل کے طور پر ہم نے ٹائم کو چار گھنڈے بیس منٹ کے لیے ڈیلے کیا ہے اب اس میں جو بھی ریسیپی بن رہی ہے وہ چار گھنڈے بیس منٹ کے بعد پکنا شروع ہو جائے گی پورت بٹن ہے سٹارٹ کوئی بھی مین بٹن دبانے کے بعد اسے دبانے پر وہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا فیفت بٹن ہے کیپ وام یہ کھانا بننے کے بعد اسے گرم رکھتا ہے آخری بٹن ہے کیانسل کوئی بھی ریسیپی بننے کے بعد یہ کیپ وام موڈ پر آ جاتا ہے اور یہ کھانے کو گرم رکھتا ہے اور جب تک آپ یہ کیانسل بٹن نہیں دباؤگے یہ کیپ وام موڈ پر ہی رہے گا اور کیانسل بٹن دبانے سے یہ آف ہو جائے گا اور یہ دو بٹن پلس اور مینس اس سے ٹائم کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے یہ ایت بٹن ہے آورس اور منٹس آپ اس کو دبا کر آورس یا منٹس کو چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم آورس میں سٹ کرنا ہو تو آپ اسے دبائیں یہ آورس میں چلا جائے گا اگر آپ کو ٹائم منٹس میں سٹ کرنا ہو تو آپ اسے دوبارہ سے دبائیں یہ منٹس میں چلا جائے گا تو فائنلی اب سارے بٹن کے فنکشنز اور اس بٹن سے کیا پکتا ہے ہم نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں آخری میں ہم آپ کو پریکٹیکل ہی ویڈیو بھی دکھائیں گے جس میں سبزیوں کو کیسے بناتے ہیں دکھائیں گے تو آخری تک بنے رہیں اب سارے بچے ہوئے ایٹمز کو سٹ کرنا دکھائیں گے یہ ہے کنڈنسیشن کلکٹر یعنی سارا پانی جو پکتے وقت سیڈوں سے باہر نکلے گا وہ پانی اس میں آ کر جمع ہو جائے گا اسے نکالنے کا اور لگانے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے آپ کچھ اس طریقے سے اسے باہر نکالیں اور برابر اسے اسی لیول پر سٹ کر دیں یہاں نیچے ہم لگائیں گے پاور کارٹ کچھ اس طریقے سے اور آپ یہاں چھوٹے سے ہول میں پون کو کھڑا کر سکتے ہیں اور آپ پکر کی لیٹ کو ہینڈل میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اب آپ کو دکھائیں گے کہ چیمر پارٹ کو کیسے رکھیں سب سے پہلے انر پارٹ کو رکھیں اس کے بعد اس ٹائنڈ کچھ اس طریقے سے رکھیں گے اب اس میں رکھیں گے سٹیمر پارٹ اور لیڈ رکھ کر اسے لاک کر دیں گے یہ ہے اس کی سٹیم ریلیز والو یعنی سی ٹی اسے آپ پکاتے وقت سیلنگ کی طرف گھما لیں اور پکنے کے بعد اسے وینٹنگ کی طرف گھما لیں اب آپ کو ان 14 طرح کے بٹنز کو استعمال کرنا سکھائیں گے سب سے پہلے ہم پولٹری والے بٹنز سے شروع کریں گے تو اب ہم اس میں بنا رہے ہیں چکن مندی سب سے پہلے ہم چکن مندی کا جو بھی سٹف ہے وہ اس میں ڈال لیں گے اب اس کی لیڈ لاک کر لیں گے تو دیکھئے ڈسپلے پر بھی آ رہا ہے یہ لاک ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم پولٹری کا بٹن دبائیں گے تاکہ وہ مور والے موڑ پر آ جائے آپ کو وہ مور والے موڑ پر 25 مند دکھائے گا اب آپ کو پریشر لیول بٹن دبا کر اسے ہائپ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو سٹارٹ والا بٹن دبانا ہے اب یہ آٹومیٹک پک جائے گا تو دیکھئے چکن مندی تیار ہے اس کا چکن بھی سافٹ گلہ ہے اور چاول بھی بہت کھلے کھلے پکے ہیں اب ہم اسی طرح پالک گوش بھی بنائیں گے جو بھی اس کا سٹپ ہے اس میں دال لیں اور لیڈ کو لاک کر لیں اور سیٹی کو سیلنگ کی طرف گھومالیں اب میٹ سٹیو کا بٹن ایک بار دبا کر اسے لیس موڑ پر رکھیں اور پریشر لیور بٹن دبا کر اسے ہائپ پر رکھیں اب سٹارٹ بٹن دبائیں گے تو وہ آٹومیٹک پک جائے گا تو دیکھیں پالک گوش تیار ہے یہ بھی برابر تریخے سے پک چکا ہے اور ماشاءاللہ سے گوش بھی سافٹ گلہ ہے اب ہم اسی طرح ایک آخری بار آپ کو بنیس کی پھلی پکا کر دکھائیں گے اس میں بھی آپ پہلے کی طرح جو بھی سٹپ دالنا ہے دال لیں اور اس کے بعد لیڈ لگا کر سیٹی کو سیلنگ کی طرف گھومالیں اور اس کے بعد پریشر کک بٹن دبا کر اسے نارمل موڑ پر لا کر اسے پندرہ منٹ کے لیے سٹ کر دیں اب سٹارٹ بٹن دبائیں گے وہ اس کے بعد آٹومیٹک پک جائے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنی بڑیا بنی ہے یہ ساری ریسیپیز ہم اپنے چانل پر دالنے والے ہیں وہ بھی اسے الیکٹرک پریشر ککر میں پکا کر تو ہمارے ویڈیوز کو مش نہ کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اب ہم آپ کو آخری بار بتائیں گے کہ کسی بھی بٹن کو کیسے استعمال کریں اس سے پہلے آپ یہ مینوڑ دیکھ لیں اس میں سارے بٹنز کو کتنے پر سٹ کرنا ہے لکھا ہوا ہے تو دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی بٹن استعمال کرنا ہو آپ اس میں سے کوئی بھی بٹن دبا سکتے ہیں اپنے ریسیپیز کے حساب سے ہم اگزامپل کے طور پر ایک کو سیلکٹ کریں گے اور اسے دبا کر لیس نارمل ہائی موڈ پر سٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائمنگ کم زیادہ دیکھیں تو وہ بھی اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح پریشر لیول بٹن کو دبا کر آپ پریشر کو ہائی لو کر سکتے ہیں اب آپ کو صرف سٹارٹ بٹن دبانا ہے اور آپ کا پکوان پکنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی یہ پک جائے آپ کو کیانسل بٹن دبا کر کھانا نکال کر سف کر لینا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اسے استعمال کرنا سیکھ چکے ہوں گے اسی بات پہ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں ہم اس کا ریپلیک ضرور دیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ